ملیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے میاں نواز شریف کا تیارہ دس بچ کر بیالیس منٹ پر دبائی سے پاکستان کے لیے روانہ میاں نواز شریف کا تیارہ پہلے اسلام آباد ائرپورٹ لینج کرے گا اسلام آباد میں مقتصر قیام کے بعد میاں نواز شریف لاہور روانہ ہوں گے جبکہ میاں نواز شریف اسلام آباد سے لاہور ائرپورٹ پہنچیں گے میاں نواز شریف شام چھے بجے لاہور ائرپورٹ پہنچیں گے ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے مجید کہا گیا ہے کہ میاں شہباز شریف اپنے قائد نواز شریف کا لاہور ائرپورٹ پر استقبال بھی کریں گے ہمارے ساتھ سعید احمد سعید ہیں احوالوں سے جان لیتے ہیں مزید جی سعید جبکوری اس وقت لاہور ائرپورٹ پر موجود ہیں اور لاہور ائرپورٹ پر سابق پاکستان اور مسلمہ قنون کے قائد نواز شریف کی آمد سے قبل تیاری کا سسلہ ہے وہ ختم کر لیا ہے اس وقت لاہور ائرپورٹ ذرائع کے مطابق تقریباً ساتھ مسلمی قنون کی طرف سے ہے وہ لاہور ائرپورٹ انتظام میئے کو دیا گیا ہے کہ تین سے چار بجے کے قریب جو نواز شریف کا تیارہ ہے وہ لاہور ائرپورٹ پر ہے وہ لینڈ کرے گا اور لاہور ائرپورٹ پر ہی بزریا ہیلیکپٹر ان کو جلسہ گاہ کی طرف ہے وہ روانہ کیا جائے گا فیل وقت لاہور ائرپورٹ کا جو لاؤنچ ہے وہ عام مسافروں کے لیے اس کی جو سسلہ ہے مسافر کا بہت جاری ہے اور لاہور ائرپورٹ انتظامیہ کے مطابق جیسے ہی جو تیارہ ہے وہ پاکستانی حدود کے اندر پہنچے گا تو پھر لاہور کی فضائی حدود سے ہوتا ہوا تیارہ جو ہے وہ پہلے اسلامباد ائرپورٹ ہے وہ لینڈ کرے گا اور اسلامباد ائرپورٹ پر نواز شریف جو ہے وہ اپنے کچھ قانونی کاروائی کرنے کے بعد وہاں سے جو تیارہ ہے وہ مسافروں سے ہیں جو ان کے ساتھ صحافی حضرات بھی ہیں اور مسلمی قانون کے درینہ جو کارکنان سمیت جو ان کے ساتھی ہیں وہ اس پر شامل ہوں گے اور وہ تیارہ جو ہے لاہور ائرپورٹ پر تین بجے سے لے کر چار بجے کے درمیانی یہ وقت کے اوپر لاہور ائرپورٹ پر لینڈ ہے وہ کرے گا جہاں پر لاہور ائرپورٹ اور ائرپورٹ سے کہا جاتا ہے وہاں سے جو نواز شریف ہیں وہ بزریہ ہیلی جو ہیں وہ یہاں سے لاہور ائرپورٹ سے جو ہیں وہ روانہ ہو گے اور لاہور ائرپورٹ رائے کے مطابق فیätzen وقت جو صابت الزیعظم شباز شریف ہیں ان کی گاری کی آنٹس کے لیے پروٹوکول کے لیے یہاں پر جو نام ہے وہ لکھوایا گیا ہے کہ شباز شریف جو ہیں وہ نواز شیف کا استقبال ہے وہ لاہور ایرپورٹ پر کریں گے جبکہ ساتھ جو دیگر قائدین ہیں جن میں رانہ سناؤلہ صدر پنجاب ہیں صدر لاہور سمیت جو درینہ کارکنان اور سینئر اہنما ہے مسلم لکنون کے وہ بھی لاہور ایرپورٹ پر اپنے قائد نواز شیف کا استقبال ہے وہ کریں گے فیل وقت لاہور ایرپورٹ پر تیارے کی لینڈنگ سے قبل تمام طرح انظامات ہیں انکمل کر لی گئے ہیں اور ذراعی کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ایک روٹ جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے لاہور سے جو جلسہ گاہ ہے لاہور ایرپورٹ سے جلسہ گاہ ہے جبکہ لاہور ایرپورٹ سے جاتی ہے جاتا ہے وہ روٹ ہے وہ تشکیل دیے گئے ہیں باقی فیصلہ اب یہ قائدین نے خود کرنا ہے کہ آیا کہ وہ لاہور کیا کہا جا رہا ہے کہ جو نون لگی قائدین ہیں کب تک یہاں پہ پہنچیں گے کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں اور کتنے بجے تک ان کو ریسیف کرنے کے لیے تمام کارکنان کافلوں کے ہمراہ یہاں تک آ جائیں گے جبکل کیونکہ دنواز شریف نے یہاں سے بزریا ہیلی کپٹر ہی جلسہ کا کی طرف دوانہ ہونا ہے اس لیے جو کارکنان کو بیتدار کی کال یہاں پر نہیں دی گئی تھی کچھ کارکنان یہاں پر آئے تو ضرور ہیں لیکن لاہور ایرپورٹ کے اندر ان کو انکٹس کی تحال جاس وہ اس لیے نہیں دی جا رہی کیونکہ ابھی اس کی فلائٹ میں کچھ وقت ہے پڑا ہوا ہے ابھی تو وہ پاکستان کی فضائی حدود کے اندر پہنچے ہیں اور تیارہ ہے وہ سلامباد ایرپورٹ لینڈ کرے گا پھر اس کے بعد ازا لاہور ایرپورٹ آئے گا فیل وقت جو ایرپورٹ کے اندرونی مناظر ہیں وہ تو عام و سافر وہاں پر اپنا سفر ہے وہ جائے رکھے ہوئے ہیں لیکن بات کر لیں ایرپورٹ کے دوسری سائٹ کے رنوے کے اوپر وہاں پر پروٹوکول ہے وہ مکمل طور پر افسران ہیں وہ تائنات کر دی گئے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے وی آئی پی گیسٹ کا درجہ ہے وہ دیا جائے گا نواز شریف کو تو اس لیے ان کو وی وی آئی پی یہاں پر پروٹوکول بھی ہے وہ دیا جائے گا اور وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ساتھ جو باقی ان کے ساتھ مسافر ہیں جو باقی کارکنان ہیں رہنماں ہیں اور صحافی برادری ہے ان کو نواز شریف کو اتننے کے بعد ان کو دوبارہ پھر وہی ائرپورٹ کے جو لاؤنج کے طریقے ہیں وہ باہر نکالا جائے گا فیل وقت نواز شریف کی آمد کا یہاں پر انتظار ہے وہ کیا جا رہا ہے تحال ابھی کوئی جو مین رہنماں ہے لو مسلمی کے دون کا وہ یہاں پر ابھی تک نہیں پہنچا کارکنان چند یہاں ضرور پہنچے ہیں لیکن ائرپورٹ نظامے کے طرح سے ان کو ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں کیونکہ فلائٹ آپریشن ہے وہ ممور کے مطابق ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے اندر کوئی خلل نہ پڑے اس لیے کارکنان کو جو ہے جو قائدین ہیں مسلمی قنون کے ان کے طرح سے بھی دہنایات ہیں کہ تقریباً دو سے تین بھائی کے دمیان وہ ائرپورٹ کے اندر انہی حصے کے طرف جانا ہے وہ شروع کریں کیونکہ ابھی نواز شریف کے آمن میں تقریباً دائی سے تین گنگٹے کم از کم وقت ہے وہ پڑا ہے اس لیے جو رہنماں ہیں ان کی طرح سے بھی کال ہے کہ کارکنان ہے وہ ائرپورٹ کی حدود کے اندر جانے کی سعید ہمارے ساتھ تھے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے جیسا کہ سعید نے بتایا ہے کہ میاں نواز شریف شام کے لہور ائرپورٹ پہنچیں گے اور میاں شہباز شریف اپنے قائد نواز شریف کا لہور ائرپورٹ پہ استقبال کریں گے مسلم لیگ نون کا منارے پاکستان پاور شو آزاد کشمیر سے آئے کارکنان پانچ دن سے پینڈال میں موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف ایک سوچ اور فکر کا نام ہے ہم اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے بیٹاب ہیں قائد مسلم لیگ نون کا استقبال مسلم لیگ نون کا منارے پاکستان پاور شو آزاد کشمیر سے آئے کارکنان پانچ دن سے پینڈال میں اس وقت موجود ہیں اور مناظر جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پنڈال اس وقت سجا ہوا ہے سٹیج تیار ہے اور ویٹ کیا جا رہا ہے اپنے قائد کا آج بڑا جلسہ ہونے والا ہے تیاریاں کیسی ہیں سمرہ فاطمہ وہاں پر ہیں ان سے تازہ ترین اپ ڈیٹس لیں گے جوی سمرہ منارے پاکستان میں موجود ہوں جہاں لیگی کارکنان اور قیادت اپنے قائد کا استقبال کرنے کیلئے موجود ہے اور کارکنان جو ہے وہ بڑا پرجوش دکھائی دے رہے ہیں دور دراز علاقوں سے کارکنان کا کافلوں کی صورت میں منارے پاکستان آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ہر کوئی نواز شریف نواز شریف زنداباد کے نعرے لگا رہا ہے ہر طرف جو ہے وہ پارٹی پرچموں کی بہار ہے کارکنان یہاں پر موجود ہیں جو ابھی سب نے قائد کا استقبال کرنے کیلئے یہاں پر موجود ہیں کیا کہیں گے نواز شریف آج واپس آ رہے ہیں کتنے پرجوش ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو نیل و مزلہ نیل و مزاد کشمیر سے آئے ہیں دو دن سے ہمارا کافلہ یہاں پہنچا ہے ہم تو خوشی محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کی معاشی اور سیاسی حالات بہتر ہوں گے جس طرح انہوں نے پہلے ملوک کو سنبھالا تھا انشاءاللہ دوبارہ اسی طرح وہ سنبھالیں گے اس لئے لوگ تمام پاکستان کے لوگ یہاں جمع ہوئے اپنے قائد کے استقبال کے لئے آپ کیا کہیں گے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں لوگوں کو گربت اور مہنگائی کی چکی سے نکالیں گے ماشاءاللہ جی بات یہ ہے کہ قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب ایک سوچ ایک فکر کا نام ہے یہ جب بھی پاکستان میں مشکل وقت آیا تو اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس کو پکڑا ہے اور اس کا سارا بنے ہمیں سو فی صاحب اللہ کی ذات پر یقین ہے جو میں اس وقت منارے پاکستان میں موجود ہوں جہاں لگی کارکنان اور قیادت اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لئے موجود ہے اور کارکنان جو ہے وہ بڑا پرجوش دکھائی دے رہے ہیں دور دراز علاقوں سے کارکنان کا کافلوں کی صورت میں منارے پاکستان آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ہر کوئی نواز شریف نواز شریف زنداباد کے نعرے لگا رہا ہے ہر طرف جو ہے وہ پارٹی پرچموں کی بہار ہے کارکنان یہاں پر موجود ہیں جو ابھی سب نے قائد کا استقبال کرنے کے لئے یہاں پر موجود ہیں کیا کہیں گے نواز شریف آج واپس آ رہے ہیں کتنے پرجوش ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو نیل و مزلہ نیل و مزاد کشمیر سے آئے ہیں دو دن سے ہمارا کافلہ یہاں پہنچا ہے ہم تو خوشی محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے آنے ہیں سمرہ ہمیں آگاہ کر رہی تھی سمرہ بہت شکریہ جیسا کہ سمرہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس وقت بھی کارکنان کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے اور جو کارکنان ہیں وہ خاصے پرجوش ہیں اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لئے اور پارٹی پرچموں کی جو بہار ہے وہ پنڈال میں آپ دیکھ سکتے ہیں شیر آیا شیر آیا کے نعرے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور تیاریاں جو ہیں وہ اس وقت منارے پاکستان گراؤنڈ میں اروج پر پہنچ چکی ہیں نواز شریف کا تیارہ اسلام آباد ائر پورٹ کے لئے روا دوا ہے تیارہ ایک بچ کر پچاس منٹ پر اسلام آباد اترے گا ادھر نون لیگ نے منارے پاکستان میں بنتان سجا لیا ہے جبکہ نواز شریف کے خطاب کے لئے بولٹ پروف کیبن بھی نصب کیا گیا ہے مختلف شہروں سے نون لیگ کے کارکنان کافلوں کی شکل میں لاہور پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور میاں نواز شریف کے استقبال کے لئے لیگی رہنما کارکن خاص سے پرجوش ہیں لاہور میں نواز شریف کے بھرپور استقبال کی تیاریاں جاری ہیں مزید تازہ ترین کیا صورتحال ہے احوال جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ راودل شادہ حسین موجود ہے ان سے جی راودل شادہ بتائیے گا بلکل جی چونکہ چار سال بعد قائد مسلمی قنون محمد نواز شریف کی وطن بابسی ہو رہی ہے تو اسی کے تلاسوں پر تاریخی استقبال کی تیاریاں مسلمی قنون نے بھی کر رکھی ہیں آپ کے بتا ہے کہ منارے پاکستان کے سائے تلے اسی فٹ چھوڑا اور تیس فٹ اچھا جو سٹیج ہے وہ لگا دیا گیا ہے اور اس کا جو مغربی حصہ ہے منارے پاکستان کا بادسائی مسجد کے ساتھ سے لے کر جو ہے وہ یہاں سرکلر روڈ تک کا اپورچن ہے یہ تمام جو حصے ہیں گریٹر اکپال پار کے یہ پنڈال میں پنڈال کی طرح بنائے گئے ہیں تمام آپ کے بتا ہے کہ تمام مقامات پر کرشیاں لگائی گئی ہیں خواتین کے لیے الگ سے جو آرینجمنٹس ہیں وہ کر دیا گئے ہیں جبکہ اسی طرح سے تمام جو لاہور شہر کے سابق کرکانے قومی و سباہی سمبلی ہیں یا ٹکٹ اولڈرز ہیں جو جلوس لے کر پنڈال میں پہنچیں گے ان کو بقاعدہ ان کے جو حلقوں کے حوالے سے ان کو روڈز کا بتا دیا گیا ہے اور کون کس روڈز سے آئے گا اس کے لیے تین روڈز رکھے گئے ہیں کچھاری چوک کا روڈز رکھا گیا سٹیشن کا اور آزادی چوک کا روڈز جو ہے وہ مختص کیا گیا ایسی طرح سے ان تینوں روڈز پر جو پنجاب بھر سے کاف لائیں گے وہ بھی انہی تینوں روڈز سے جو پہنچیں گے پارکنگ کے حوالے سے بقاعدہ گائیڈ لائنز تمام اصلہ کی جو لیڈرشپ ہے اور ڈویجنل سطح کی جو لیڈرشپ ہے ان کو اگاہ کر دیا گیا ہے یہاں تقریباً ہر کرسی پر بندال پر جو پارٹی پرچہ میں وہ لگایا گیا ہے جبکہ یہ میرے پچھے جو نظر آنے والا کٹینر ہے یہ مختص تو میڈیا کے لیے کیا گیا لیکن میڈیا کے جو کیمرے ہیں یہاں سے کروا دیئے گئے ہیں اور ہم کو نیچے سے رپورٹ کریں گے اس وقت سٹیج پر جو صورتحال ہے وہ آریف لو آر اور ہلیجنل سفر کے گانوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے پرفارمنس کے لیے تو دونوں گانوں کی ریاستل کا سلسطہ جاری ہے اس وقت آریف لو آر کے نگمے کی جو ریاستل ہے وہ جاری ہے جبکہ بار بار جو ہے وہ پارٹی کے ترانے بھی لگایا جاتے ہیں شیڈول جو بتایا گیا ہے نوازیف کی واپسی کا وہ یہ ہے کہ لہور ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ مغرب کے قریب جہاں نوازیف گریٹر اکپال پارشائی قلعہ میں بنائے کے ہیلی پیٹ پر جو ہے وہ پہنچیں گے اور پھر وہاں سے پینڈال پر آئیں گے مختصر ترین یہ جو شیڈول جلسے کا رکھا گیا ہے کیونکہ دو پرفارمنسز ہوں گی جس کے بعد فوری طور پر پہلے جو ہے وہ تلاوت رانہ اور پھر دو پرفارمنسز اور پھر میاں نوازیف کی سپیچ ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی سپیچ جو ہے وہ نہیں کرے گا البتہ اس جلسے کے جو میزبان ہیں صدر مسلم نکنون لہور ملک سیفل ملک کو کر وہ شکریہ ادا کریں گے تمام آنے والے یہاں پر کافلوں کا لگی رانماؤں کا ان کا بقاعدہ شکریہ بھی ادا کریں گے تو انتظامات بلکل مکمل کر لیے گئے ہیں ساؤنڈ سسٹم بار بار چیک کیا جا رہا ہے جبکہ گزشتہ رات جو وہ تمام لائٹس کے پولز کو آن کر کے چیک کیا گیا کہ کئی پر کوئی ایشو دونی ہے اس کے علاوہ پارکنگ سائٹس کئی ایڈنٹیفائی کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے تمام جو لگی رانماؤں ان کو رانمائی بھی فرام کر دی گئی ہے آمد کا سلسلہ جاری ہے کارکنان کا جبکہ کی پی کے اور گلگت بلدستان اور کشمیر کے دور افتادہ علاقوں سے کارکنان بڑی افتاد ہے راو دل شادہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا راو دل شادہ میں کافلوں کا اور میڈیا سل کا حوال بتا رہے تھے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے آبت چودری بھی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں آبت چودری بتائیے گا سیکیورٹی کے بلخصوص کیسے انتظامات وہاں پر دیکھیں ٹرافک کی روانے کی کیا صورتحال ہے اس کے والے سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں جلسہ گاہ کے بلکل سامنے ازادی فلائیور پر موجود ہوں اور اس وقت مناظرہ کیمنا میں نیسن آپ کو دکھائے گا کہ اس وقت جو جلسہ گاہ کا بندال ہے وہ مکمل طور پر سج گیا ہے جبکہ دوسری جانب سٹیج پر بھی انظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اب انظار گیا جارہا تو صرف میاں نواز شریف کا کہ وہ یہاں پر پہنچیں گے اور اس کے ساتھ کارکنوں کا لہو گرمائیں گے دوسری جانب لاہور پولیسی جانب سے جلسے کے لیے تمام تار سیکیورٹی اور ٹریفک انظامات مکمل کر لیے گئے ہیں سی سیوے لاہور بلا سدھی کمینہ کے کہنا ہے کہ جلسہ کی سیکیورٹی کے لیے داستہ دار سزائید پولیس افسران رہل کارے جن کو تائینات کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی اٹھارہ سزائید ٹریفک بارڈر ہیں جن کو منارہ پاکستان اور گریڈرک وال کے پارگ اطراف میں تائینات کیا گیا ہے اس وقت سورتیاں لیے کہ جلسہ گاہ کی آجانب آنے والے تمام راستوں کو بیریئرز اور کنڈینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور کارکنان کو پانچ مقامات پر جامعہ تلاشی کے بعد جلسہ گاہ میں داخل ہونے کی زیادہ دی جاری ہے اس وقت جو ٹریفک پولیس ہے ان کے کہنا ہے کہ شہریوں کو صورت کے لیے مطبعات راستے بھی فرام کر دیا گیا ہے فروسپ روڑ مار روڑ کی جانے سے آنے والے ٹریفک جو ہے اس کو براستہ سگیاں شہر سے باہر نکلوایا جا رہا اسی جانب شہر سے آنے والی ٹریفک جو ہے اس کو بذریہ رنگ روڑ شہر کا ملکی داکھوں میں بجوا جا رہا ہے اس وقت کارکنان کی بڑی تطاعت دی یہاں پر پہنچنا شروع ہوگی ہے یہاں پر ایک مسلم اہلی کی کارکنان یہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کہ کہاں سے آیا ہے آپ مائے زلہ راجنپور سے عبد الحمید کروشی استقبال کرنے پر جی جی ہمارا کافلہ ماشاءاللہ پاکستان نون سیٹی فازلپور زلہ راجنپور سے ہمارے محبوب قائد میاں محمد مہاشری کی استقبال کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی بگا اور پاکستان کی میشج کو میاں محمد مہاشری کی چال سالہ کی جلہ وطنی سے کٹ کر پاکستان پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان پھر دوہزار سلطانہ والا نظر آئے گا بلکل تقریباً ایک بیجے کا وقت بتایا جا رہا کہ جس طرح نمیہ نواز شیف جو ہیں وہ اسلامباد ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد لہور ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد دریہ ہیلی ان کو گریٹر اقبال مارک پہنچا جائے گا جلسے کے لیے تمام تر زمان کا مکمل کر لیے گے اور قرار کنان کی بڑی تعداد یہ ہے وہ بھی آپ نے پہنچنا چروہ ہوگیا صرف اپنے لیٹر کا انظار کرتے ہیں آپ نے نظر آ رہے ہیں عابد چودری ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اس وقت اروز پر ہیں اور ظلہ انتظامیہ کی جانب سے بھی انتظامی معاملات مکمل ہیں جلسہ گاہ میں سیف سٹی سے الگ پچاس کیمرے بھی لگائے گئے ہیں اس حوالے سے اور ڈی سی نے یہ بتایا ہے کہ کیمروں کی منیٹرنگ کے لیے ڈی سی آفس میں بھی کنٹرول روم کو مکمل طور پر فعال بھی کر دیا گیا ہے مزید کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کیسے انتظامات ہیں بسام سلطان سے جانیں گے جی بسام جی بالکل پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے آج مینارے پاکستان پر جو ہے وہ پاور شو کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جو ظلہ انتظامیہ ہیں اس نے اپنی تیاریاں انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لی ہیں اگر ہم دیکھیں تو حوالے سے اضافی طور پر جو ہے ویسے تو چار سو کیمرہ جو ہے وہ سیف سیٹی کے نصب ہیں اس کے علاوہ جو ہے اضافی طور پر پچاس مزید کیمرہ جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور ان تمام کیمرہ جو نگرانی ہے وہ ڈی سی آفس میں جو مانیٹرنگ گروم قائم کیا گیا ہے وہاں پر جو ہے وہ ان کی نگرانی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پنڈال ہے اس کے داخلی اور خارجی رستوں پر جو ہے وہ واؤک تھرو گیٹس جو ہے وہ نصب کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی آنے والے تمام آنے والے افراد کی جو ہے وہ پروپر طریقے سے چیکنگ کی جا سکے اسی طرح کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچنے کے لیے جو ہے وہ گردو نوا کے اندر آرزی ہسپتال بھی جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں جہاں پر ڈاکٹرز اور عملہ جو ہے وہ تائنات ہے اسی طرح پولیس ریسکیو واسا الڈیو ایم سی سیول ڈیفنس سمیت دیگر تمام محکمیں جو ہے وہ اپنے انتظامی جو معاملات ہیں ان کو یقینی بنا رہے ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جلسہ کے لیے جو ہے وہ تقریباً تری ٹیر سیکیورٹی کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے تری ٹیر سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ جو شہری ہیں جو جلسہ کا جو ہے وہ پہنچیں گے اسی طرح جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تمام داخلی اور خارجی رستوں کے اوپر جو ہے وہ جو واکترو گیٹس ہیں وہ نصب کر دیے گئے ہیں جو منارے پاکستان ہے وہاں پر ٹرافک کی روانی کے لیے جو ہے وہ انتظام جو ہے وہ ٹرافک فلین تشکیل دیا گیا ہے اور خصوصی طور پر جو آنے والے افراد ہیں ان کے لیے پارکنگ ایریاز جو ہے وہ گرد و نوا کے اندر مختص کیے گئے ہیں تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ گاڑیاں پارک کر کے بائکس پارک کر کے بہ آسانی جو ہے وہ جلسہ گاہ تک پہنچ سکیں مسام آپ کا بہت شکریہ